استقبال ہے ناظرین ساحل آن لائن میں دیکھئے ملک بھر سے جڑی اہم اور ضروری خبریں فٹا فٹا انداز میں کلکتہ میں ریلوے کی امارت میں بھیانک آگ لگنے سے پیش آیا علمناک حادثہ نو لوگوں کی وی دردناک موت جل کر راک ہوا تیروی منزل آمارت کا پورا حصہ مرنے والوں میں چار فائر بریگڈ عاملہ سمیت دو آر پی اف جوان اور ایک پولیس اہلکار بھی ہیں شامل ریسکیو آپریشن کے لیے لیفٹ کے ذریعے تیروی منزل تک پہنچنے کی کوشش کے دوران پھنس گئی تھی لیفٹ دھویں سے ایک دم گھٹ کروی موت اسٹن ریلوے ہیڈکورٹر کیا ہے امارت سگنل روم میں سب سے پہلے لگی تھی آگ قریب پانچ گھنٹوں کی کڑی مشقت کے بعد آگ پر پایا گیا قابو خود وزیرالہ ممتہ بن نرجی نے جائے حادثہ پہنچ کر حالات کا لیا جائزہ محلوکین کے اہلہ خانہ کے لیے دس لاکھ کا ریلیف فنڈ دینے کے ساتھ ہی سرکاری ملازمت فرام کرنے کا کیا اعلان مرکزی حکومت نے بھی دو لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے پچاس ہزار روپے کی مدد کی قرائق اندہانی حادثے کے بعد وزیرالہ ممتہ بن نرجی نے مرکزی حکومت کی لاپروائی پر تشویش کا کیا اظہار پولی ممتہ ریلوے ہیڈکورٹر ہونے کے باوجود موقع پر ریلوے کی طرف سے نہیں پہنچی کوئی مدد وزیر ریلوے پیوش گویل نے حادثے کی تحقیقات کا دیا حکم کرناٹک میں انٹی کرپشن بیورو نے غیر متناسب جائدادوں کے خلاف قصہ شکنجاب بایک وقت گیارہ عزلہ میں نو سرکاری افسران کے اٹھائیس ٹھکانوں پر کی چھاپے مار کاروائی برامدگی سے متعلق اب تک نہیں ہوا کوئی خلاصات دن بھر کاروائی جاری رہنے کا ظاہر کیا جارہا امکان دلیہ اسمبلی میں آج نائی بزرحالہ منیش سی سعودیہ نے ریاستی بجھٹ کو کیا پیش سیاحت اور تعلیم پر حکومت نے مرکوز کی خاص توجہ بچوں کو پکا محبی وطن بنانے کیلئے خصوصی کورس کی شروعات کرنے کے ساتھ ہی نئے فوجی سکول کھولنے کا بھی بجھٹ میں کیا گیا ہے حلال آزادی کے پچھترون سال پر دلی میں پچھتر ہفتوں تک محبی وطن پروگراموں کا کیا جائے گئے نقاط بولیسی سعودیہ پانچ سو مقامات پر ترنگے لہرا کر حب الوطنی کی فضاء عام کرنے کی کی جائے گی کوشش کورونا کا مفت ٹھیکہ لگانے کے لیے بھی پچاس کروڑ روپے کیا گئے ہیں مقتص تو اس افسر پر میرا پرستاو ہے کہ آزادی کی پچھترونے ورش میں دلی میں رہنے والا ہر ایک ناغرے اپنے گھر سے تھوڑی دور کے لیے بھی لکھ لے تو اس کو کہیں نہ کہیں آسمان میں ترنگا اونچا ترنگا لہرا تھا ہوا دکھائیے اور اس کے لیے پوری دلی میں پانچ سو اسطحانوں پر شاندار ترنگے لہرا نے کیا کام کیلئے لکھنوں میں بی جے پی ایم پی کوششل کی شور کے بیٹے آیوش پر فائرنگ معاملے میں آیا ایک نیا موڑ آیوش نے ایک ویڈیو داری کر کے خود کو بتایا بے گناہ بولا آیوش ہنی ٹرپ کا ہوا ہوں شکار بیوی اور سسرال والوں پر ہی سازش کے تحت فائرنگ کرنے کا لگایا الزام وعدات کے بعد سالے آدھش نے خود آیوش کے کہنے پر ہی گولی چلانے کا کیا تھا خلاصہ چار سے پانچ لوگوں کو پھسانے کے منصوبے کا بھی کیا تھا انکشاف زریعے قوانین اور کسانوں کے مددوں پر اپوزیشن کے انگامے کے بیچ کچھ دیر کے لیے موتل کی گئی لوگ سبا کی کارروائی تو پیٹرول ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں پر بحث کے مطالبے پر راجے سبا میں ہوا انگامہ اپوزیشن لیڈران نے کی حکومت کو گھیرنے کی کوشش ٹھپ پڑ گئی کارروائی آگرہ میں چاکو گھوپ کر ماں بیٹی کے قتل معاملے میں پولیس کے ہتے چڑھا سرپیرا عاشق ڈبل مرڈر کے ایک دن بعد ہی پولیس کے ساتھ مڈ بھیڑ میں ملزم کو کیا گیا گریفتار ما شکوا کی دوسرے کے ساتھ نسبت طے ہونے پر ناراض عاشق نے کل لڑکی اور ماں دونوں کو چاکو گھوپ کر اتارا تھا موت کے گھاٹ مدیہ پدیش کے سابق دگچ کانگریسی لیڈر جوتیر عدیتیا سندیا کا بی جے پی میں شمولیت کی ایک سال بعد راہول گاندی نے کسا تنز بولے راہول کانگریس میں ہوتے تو وزیراعالہ بن کر رہتے جوتیر عدیتیا سندیا بی جے پی میں بیک بینجر کے طور پر ملی جگہ واپس کانگریس میں شامل ہونے کی ظاہر کی عرضو سندیا نے راہول گاندی کے بیان پر اپنے رجی عمل کا کیا اظہار بولے سندیا میرے کانگریس میں رہتے راہول گاندی کو اتنی فکر ہوتی تو ایک آلک ہی ہوتی صورتحال دیکھئے جتنی چنتہ آپ راہول گاندی جی کو ہے اب جب میں کانگریس میں ہوتا تب ہوتی تو الگ بات ہوتی بس اتنا ہی مجھے کہنا ہے راہول گاندی جی کے بارے میں بس بہت بہت دھانیواد اور کچھ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں سابق بی جی پی وزیر رمیج جارکی ہوڑی نے پرس کانفرنس کر کے خود کو بتایا بے قصور اپنے خلاف جاری کی گئی سیکس سی ڈی کو قرار دیا فرضی بولے جارکی ہوڑی چار ماہ قبل سے ہی مجھے سی ڈی سے متعلق تھی معلومات سی ڈی ریلیس ہونے کے چوبیس گھنٹے قبل بھی ہائی کمانڈ نے مجھے کیا تھا متعلق میں نے اپنی حمد کی وجہ سے قانونی کارروائی کا نہیں لیا تھا سہارا سیاسی کریئر کو ختم کرنے کے لیے سازش رچے جانے کا لگایا الزام خسرواروں کو جیل بھیجنے کا دیا چیلنج کرناڈک زلہ اوڑپی کے مختلف تعلق اجات میں پوکسو ایک کے تحت گرفتہ صافی چندرہ کے ہماری کا معاملہ کم عمر لڑکے کے ساتھ بدفعلی اور غیر فطری جنسی عمل کرنے کے الزام میں زلی عدالت نے دس ہزار جرمانے کے ساتھ ہی دس سال قید با مشقت کی سنائی سزا دوہتر اٹھارہ میں مجرم صافی چندرہ ہماری کے خلاف بدفعلی کو لے کر ایک معاملہ سامنے آنے کے بعد تعلق کے مختلف مقامات پر کھل اکیس لڑکوں کے والدین نے درش کیا تھا مقدمہ تصویر کشی جیسی صافتی سرگرمی میں تاغن کرنے کے باہنے کم سن لڑکوں کے ساتھ کیا کرتا تھا بدفعلی عدالت نے صرف ایک معاملے میں استعمال کر کے سنا ہی ہے سزا اب یہ بقیہ بیس مقدمات کی سنوائی ہیں سے ریلتیوہ کرناٹک زیرا دکشن کھنڑا کے بلتنگری دیہات میں درخت کی کٹائی کرنا ثابت ہوا مہنگا درخت کے نیچے موجود تین مزدوروں پر ہی کٹ کر گرہ درخت تینوں کی موقع پر ہوئی موت ناظرین دیش دنیا سے چھوڑی مزید خبروں کو تفصیل سے جاننے کے لئے وزیٹ کریں www.sahilonline.net sahil online youtube چینل کریں سبسکرائب پھر لوگی ملاقات اہم قبروں کے ساتھ تب تک ہمیں دیجے جازت آدھا